بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آج لیکچر نمبر ٹویلو سٹارٹ کرتے ہیں تو گدشتہ لیکچرز میں ہمارا موضوع نم پائے تھا آج ہم کوشش کریں گے اس موضوع کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا تھا نم پائے جو ہے انتہائی ایفیشنٹ لائیبری ہے ایس کمپیر ٹو پائیتھون لیسٹ جس کے اندر ہم جو بھی آپریشنز پر فارم کرتے ہیں وہ کافی ٹائم لیتا ہے تو ایک ایمپورٹنٹ خوبی نم پائے گی یہ ہے کہ یہ ویکٹورائز آپریشنز پر فارم کرتا ہے یعنی آپ پورے کی پورے ایرے کے ہر ایلیمنٹ پہ کوئی سپیسیفک آپریشنز پر فارم کرنا چاہے تو وہ ایک ہی سٹیپ میں پر فارم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر میرے پاس ایک نم پائے کی ایرے ہے میں ایک نم پائے کی ایرے بناتا ہوں جس میں کچھ ایلیمنٹس ہیں 3,4,7,9 یہ ایک ایرے ہے اور اسی طریقے سے ایک اور ایرے ہے جس میں ایلیمنٹس ہیں 7,8,9,15 تو اب میں ان دونوں ایلیمنٹس کو ایڈ کرنا چاہوں تو میں لکھتا ہوں a plus b ان دونوں ایرے کو میں ایک ساتھ جو ہے ایڈ کر لیا میں نے اس کے ہر ایلیمنٹ جو ہے one by one ایلیمنٹ وائز ایڈیشن اوپریشن پر فارم ہو رہا 3,7 کے ساتھ ایڈ ہو گیا 4,8 کے ساتھ ایڈ ہو گیا 7,9 کے ساتھ 9,15 کے ساتھ میں چاہوں تو ایلیمنٹ وائز ملٹیپلیکیشن بھی پر فارم پر سکتا ہوں division subtraction جو سارے آپریشن جو ہے ہم ایلیمنٹ وائز پر فارم کر سکتے ہیں one upon a کرنا چاہوں ایلیمنٹ وائز رہتے فرکل لینا چاہوں تو یہ سارے آپریشن ہم پر فارم کر سکتے ہیں تو using vectorization ہم batch operations جو ہے اس data پر پر فارم کر سکتے ہیں ہمیں کوئی loop لبانے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایلیمنٹ جو ہے automatically جو ہے اس کے ایلیمنٹ وائز operations پر فارم ہو جائیں گے لیکن یہاں پر ایلیمنٹ برابر تعداد میں ہونے چاہیے دونوں arrays کے اندر چاہے یہ array one dimension کا ہو two dimension کا ہو number of elements اور dimensionality برابر ہونی چاہیے دونوں arrays کی comparison بھی کر سکتے ہیں ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں element wise اس میں کونسے elements برابر ہے تو کوئی بھی element جو ہے corresponding position کے دوسرے array کے element کے برابر نہیں ہے 3 7 کے برابر نہیں ہے 4 8 کے برابر نہیں ہے 7 9 کے برابر نہیں ہے 9 15 کے برابر نہیں ہے تو یہ element wise جو ہے false values return ہو رہی ہیں بات اکات ایسا بھی ہوتا ہے ہم دو ڈیفرنٹ سائز کی arrays کے دنمیان کوئی operation پر فارم کرنا چاہیں تو ایسا بھی possible ہے اس کیس میں جو چھوٹا array ہے وہ expand کر جاتا ہے تاکہ وہ بڑے array کے size کے برابر ہو جائے اس کو broadcasting کہتے ہیں جو کہ ایک advance concept ہے انشاءاللہ جب ہم machine learning start کریں گے وہاں پر ہم تھوڑا کا اس کا تسکرہ کریں گے تو دونوں matrix کو ہم multiply divide, subtract, add کی ساری چیزیں power لینا چاہیں میں square کرنا چاہ رہا ہوں ہر element کا تو میں square کر سکتا ہوں اے ہمارے پاس 3, 4, 7, 9 تو 3 کا square 9 آ گیا 4 کا square 16 7 کا square 49 9 کا square 81 تو یہ کوئی بھی operation perform کرنا چاہیں comparison کرنا چاہیں ہم check کرنا چاہیں کہ کیا elements جو ہے 4 سے بڑے ہیں یا نہیں ہے individually ہم check کرنا چاہ رہے ہیں تو 3, 4 سے بڑا نہیں ہے false آ گیا 4 4 سے بڑا نہیں ہے false آ گیا 7, 4 سے بڑا ہے تو 2 آ گیا 9, 4 سے بڑا ہے تو 2 آ گیا اگر ہم چاہیں تو ہم یہ elements extract بھی کر سکتے ہیں square bracket کی اندر ہم جو condition لکھ دیں تو اس condition کے accordingly elements آ جائیں گے تو A is greater than 4 ہم نے condition ڈالی ہمیں ایک boolean array مل جائے گی یہ boolean array ہم جو ہے indexing کے صور پر استعمال کر لیں اے جو ہے index اور اس boolean array کے صور پر تو جہاں جہاں پر 2 آ رہا ہوگا وہ elements جہاں اے میں سے اٹھ کے آ جائیں گے تو وہ elements جو کہ 4 سے بڑے ہیں یعنی کے 7 اور 9 یہ extract ہو کے آ جائیں گے جو ہے میں میں extract کرنا چاہا رہا ہوں وہ elements جو کہ مثال کے طور پر 10 سے چھوٹے ہیں تو میں condition جو ہے square bracket کے اندر لکھوں گا تو سارے elements 10 سے چھوٹے ہیں تو وہ extract ہو کے آگے میں چاہوں تو array کے اوپر indexing کا operation بھی perform کر سکتا ہوں جیسے میرے پاس جو array ہے اس میں elements ہیں 3 4 7 9 اس میں سے میں اگر دوسرا element extract کرنا چاہوں 0 base indexing ہے تو دوسرا element 7 ہوگا میں آخری element extract کرنا چاہوں تو جیسے لگے سے ہم list پر indexing کرتے ہیں ویسے ہی ہم یہاں پہ بھی indexing perform کر سکتے ہیں آخری element جو ہے minus 1 اسی طریقے سے slicing کے operation ہمارے پاس list کے اندر تھے ہم starting ending اور step size ہم specify کر دیتے میں کہتا ہوں 2 سے لے 4 تک کے elements چاہیئے مجھے 4 تو explosive ہوگا 4 نہیں آئے گا تو 2 اور 3 اٹھ کے آجائیں گے ہمارے پاس میں سارے elements اٹھانا چاہوں تو میں 2 column لگا جوں سارے elements اٹھ کے آجائیں گے اور میں اگر تو دو کے gap سے سارے element اٹھانا چاہوں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں یہ ہے پہلا element 3 آیا اس کے بعد میں نے بولا step size 2 ہے تو ایک element کو چھوڑ کے 7 اٹھا ہے اس کے بعد سے ایک element چھوڑا ختم ہوگئی مزید کوئی element نہیں آئے گا اس طریقے سے ہم indexing بھی perform کر سکتے ہیں slicing بھی perform کر سکتے ہیں fancy indexing یعنی میں square bracket میں list پاس کر گوں کہ کون کون سے elements extract کرنا چاہ رہا میں 3 اور 2 extract کرنا چاہ رہا ہوں 3 پہ ہمارے پاس اگر arrays ہم check کریں تو third position پہ 9 ہے اور second position پہ 7 ہے 9 اور 7 اٹھ کے آیا جس ترتیب میں آپ نے indexes بھی ہیں اسی ترتیب میں elements extract ہو کے آئیں گے slicing starting position جہاں سے آپ array elements اٹھانے ending position اور step size جیسے میں 2 سے لے 7 تک elements بولے تو 2 3 4 5 6 7 نہیں آئے گا کیونکہ آخری element ہے آخری جو آپ position بتاتے ہیں وہ شامل نہیں ہوتا تو اس array میں سے element extract ہو کے اس new array آپ return ہو جائے